شمیم جراج پوری شمیم جراج پوری نے مبارک پور ویدان سبا حلقے سے سماجوادی پالٹی کے ویدائک اخلیش یادو سے نگر پالی کا پریشت مبارک پور میں بات چیت کی اخلیش یادو نے خبر و نظر چنل سے بات چیت کرتے ہوئے کیا باتیں کہیں ہیں آئی ایم آپ کو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں ساتھ میں حاجی عبد المجید انساری بھی تھے میں اس وقت موجود ہوں یوپی کے زل آزمگر کے نگر پالی کا پریشت مبارک پور میں چلا ہے ہم چناوی چرچہ کرتے ہیں جنتہ کے مدد دک ہاتے ہیں جو جن سمسیہ ہیں ان پر بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ خبر و نظر چینل سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں مبارک پور ویدائک سماجوادی پالٹی سے مبارک پور کے ویدائک اخلیش یادو جی جو نامہ راسی کے نامسری مشہور ہے اخلیش یادو آپ یہ بتایا ہے کہ ابھی یوپی کے سی ام آیا تھے یوگی اتناز جی انہوں نے کہا کہا کہ دوہزار سترہ سے پہلے آزمگر اپنی پہچان کے لیے محتاج تھا تو اس پر کیا کہنا آپ کو مکھمنٹری مہد ہو کے آزمگر کے اتیاز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے آزمگر بڑی بدوانوں کی اور منیشیوں کی دھرتی رہی ہے مکھمنٹری کے پاس لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے علماء دوسرا کوئی کام نہیں ہے نہ تو بکاس کے مدد پر بات کریں گے نہ تو مہنگائی روکنے کی بات کریں گے نہ تو کانون بیوستہ پر بات کریں گے نہ سچھا دچھا کی گرتی ویستتی پر بات کریں گے وہ صرف ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں اور سماج کے اندر نفرت پیدا کر کے راجنیت کرتے ہیں جوگی جی کے کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے آزمگر سڑا سے پہچان کا محتاج نہیں رہا ہے اور جوگی جی کی آنے کے بعد آزمگر کی پہچان بگڑ رہی ہے اس لئے کہ نرغبہ تو کہتا ہے کہ آزمگر والے اُدھند ہوتے ہیں اور نجانے کیا کیا کہتا ہے بھٹنے میں گولی مارنے کے لئے کہتا ہے آزمگر والوں کو تو بھاجپا والے کب آزمگر کیا کا سممان بڑھا رہے ہیں آزمگر کا سممان سورگی چودی چڑھ سنگھ آپ نے بڑھایا آزمگر کا سممان ہمارے نیتہ مانی سری ملائم سنگھ یادہوجی نے بنایا کمیشنری بنایا اسپطال بنایا نجانے کون کون سے بکاس کے سارے کار سماج بادیوں نے کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی والے بینہ مطلب کی باتیں کہتے ہیں مکہ منتری جی جھوٹ بولتے ہیں مکہ منتری جی نے اپنی تقریر میں بار بار یہ بات کہے کہ جو پروانچل ایکسپریسوے ہے وہ ہم نے بنوایا ہے کم سمیہ میں آپ آزمگر میں آ جائیں گے چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ جانتے ہو ایکسپریسوے کس نے بنوایا ہے آپ بتائیے آپ تو جانتے ہیں اکھلیس یادو کا پروڑیکٹ تھا پروڑیکٹ نہیں تھا اور ان کے پروڑانچل ایکسپریس بنانے کے بعد ہی آگرا ایکسپریسوے بنانے کے بعد ہی ایکسپریسوے کا کوئی نام جانا اور ایکسپریسوے بننے لگے اتر پردیس کے اندر تو جو پروڑ نہیں جوٹ بولتے ہیں غلط کرتے ہیں انہوں نے کوئی بکاس کا کام نہیں کیا میں کہتا ہوں کوئی ایک بکاس کا کام باتا دو واطن جمگر میں جو جو کی جو نے کرایا ہو پALI کا پریشت مبارک پور سے سماجواتی پالٹی کی جو کیا یہاں پر سائیکل کی رفتار چل رہی ہے سائیکل کا کیا حال ہے یہاں پر سائیکل کی رفتار آپ پتہ لگا لیجئے آج کی تاریخ میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ سائیکل کے ساتھ جانے میں بھلا ہے اور سائیکل کی رفتار اچھی ہے ہم آنے والے گیارہ تاریخوں ہمارے پکش میں سائیکل کے پکش میں جاتے سے زیادہ لوگ مردان کریں گے تیرہ تاریخ کی گنتی میں سائیکل کا چنانسان جیت کر کے آئے گا اور سریمتی طیبہ آنجم نگر پالکہ مبارک پور کے ادخش بنیں گے تو زیادہ برادی اور فرقہ بندی کے نام پر کیا یہاں پر اوٹ تقسیم ہوں گے مبارک پور کے لوگ ہمیشہ سے ایک جیتی پسند ہیں میلو ملد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کبھی یہاں زیادہ برادری کے نام پر کوئی تفرقہ نہیں ہوتا ہے سب لوگ ایک جوٹ ہو کر کے سماجبادی پارٹی کے پکش میں اوٹ کرنے جا رہے ہیں جو بپکشی دل ہیں بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں کہ مبارک پور میں کوئی وکاس نہیں ہوا دھرہ تل پہ زمین پہ تو ان پانچ سالوں میں یہاں پر کیا وکاس ہوا اور کیا امید ہیں یہاں کی جنتہ کی مبارک پور کے عوام کو اتر پردیش میں جب سماجبادی پارٹی کی سرکار تھی اور مانی اکھلیش یادو جی مکہ منتری تھے تو میں کون کونسا کام گناہ دوں آپ کو مبارک پور میں جو بھی وکاس کا کام ہوا سماجبادی سرکار میں ہوا جب پچھلی بار سریمتی کریم النشا مبارک پور کی نگر پالکہ کیا دکس تھی ان کے سمجھ میں بھی تمام نالیوں کے کام کیے گئے سڑکوں کے کام کیے گئے انٹر لاکنگ کا کام ہوا سی سی روڑ کا کام ہوا اور سب سے جو بڑی بات اگل بگل کی کسی نگر پالکہ چھتر میں چلے جائیے مجھے لگتا کہ دسیوں جنپد میں اس طرح کا میرے جھال کسی نے بنا کے نئی دیا ہوگا جیسا نگر پالکہ مبارک پور نے پیچھلی بار بنا کے دیا ہے تو بکاس کے مددے پر چیارچہ کرنا آپ کا بیمانی ہے تمام بکاس کے کام ہوئے ہیں یہ تو چناؤ کی لڑائی ہے سب لوگ آپ کے بیچ میں آئیں گے اور اپنی بانی باتیں کہیں گے لیکن سماجبادی پارٹی کے مدوار کے ٹکر میں کوئی ہے نہیں آزمگر کی جو نگر پالکہ پریشت ہے یا جو نگر پنچائت ہے ہم دیکھ رہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو بڑے بڑے نیتا ہے منتری ہیں قد داون نیتا ہے یہاں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور یہاں پر لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں میٹگیں کر رہے ہیں تو آپ کی پارٹی کے کوئی بڑے نیتا تو یہاں پر آ نہیں رہے ہیں ہماری پارٹی کے سارے بڑے نیتا مانی بلرام یادو جی مانی درگا پشاہ دیادو جی سنگرام یادو جی نفیس عمد صاحب سبھی بڑے نیتا اپنے اپنے چھتروں میں لگے مکھمنتری آدم گڑا گئے میں آپ سے بتا رہا ہوں جو سب سے بڑی بات ہے پورے اتر پردیس کے اندر آج تک جتنے بھی نگرپالکا یا ٹاؤن ایریا کی چنا ہوئی کبھی کوئی مکھمنتری پت پر رہتے چنا پرچار کے لیے نہیں آیا مکھمنتری کا کام دوسرا ہے ٹاؤن ایریا یا نگرپالکا مکھمنتری کو نہیں آنا چاہیے میں اس بات کو مانتا ہوں بی جی بھی تو کرے کی ٹپل انجن کی سرکار بننے جا رہے ہماری ڈبل انجن کی سرکار ہے لیکن اب ٹپل انجن کی سرکار بنے گی ٹپل انجن کی سرکار بنانے کی بات نہیں کرتے ہیں وہ دھمکار ہے جنتہ کو کہ ابھی تو آپ نے ہمارا ڈبل انجن کی سرکار دیکھا ہے ہم بلڈوڈر سے رو دو آ دیں گے ہم تبا اور برباد کر دیں گے ہم مانگائی بڑھا دیں گے ہم بیروزگاری بڑھا دیں گے ہم بیکاری بڑھا دیں گے یہ وہ دھمکی دے رہا ہے کہ ٹرپل انجر کی اگر سرکار بنے گی تو ساری چیزیں جنتہ کو دیکھنے کو ملے گی اس لئے آج ہم اگر کے لوگ بڑے ہوشیار ہیں اور کسی بھی نگر پالکہ ایٹاون ایریا سے بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی چناؤ جیتنے نہیں جا رہا سمجھواتی پارٹی چاروں طرف چناؤ جیت رہی ہے اب نگر پالکہ پریشت مبارک پور میں سمجھواتی پارٹی کی عدیقی پرتیاشی کے حق میں ووٹ مانگ رہے ہیں جن سمپر کر رہے ہیں تو کن مددوں کو لے کر جا رہے ہیں وکاس کا مددہ ہے مہنگائی کا مددہ ہے بیروزگاری کا مددہ ہے تو اس پر کہنا آپ کو سب سے بڑا جو مددہ آج پوری پردیش کے سامنے ہے لوگوں میں ایک جہتی پیدا کرنا ساماجک صدبہ اور سامنجد ساپیت کرنا جو بھارتی جنتہ پارٹی نے برباد اور تباہ کر کے رکھ دیا ہے لوگ ایک دوسرے کے محلے میں جانے سے ڈرلے لگے ہیں پھرکا پرشتی کا اتنا جور ہے کہ ہر آدمی اپنے کو سرکشت محسوس نہیں کر رہا ہے بھان بیٹیوں کی عجت محفوظ نہیں ہے تو ہم سب لوگ پہلے ساماجوادی پارٹی کے نگر پالکہ ٹاؤن ایریا کے چناؤں میں اپنے اوئی دواروں کو جدا کر کے لوگوں میں ایک جہتی قائم کرنا چاہتے ہیں سامردائک صدبہ اور جمعہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ساماجک سامنجد سی بنانا چاہتے ہیں حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوڑ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلم کا چھوڑ جائے گا دعا کرو کہ ہمیں پیار کے رشتے رہے قائم یہ رشتہ ٹوڑ جائے گا تو بھارت ٹوڑ جائے گا یہ تھے سماجوادی پارٹی کے ویدھائک ایمیلے مبارک پور ویدھائک پور سے خبروں نظر چینل کے لیے شمیم جراجپوری آزمگر خبر اور ویگیاپن کے لیے سمپر کریں آزمگر کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں